اسلام علیکم اسمین اشواک یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے تو دیکھیں نیو بونڈ سے ملنے کے لیے کون کون آیا بھتیجے سے ملنے کے لیے چھوٹی فوفی تو پہلے سے موجود تھی تو پھر اس کے بعد بچے کی بڑی فوفی مجلی فوفی ان کے بچے سب لوگ آئے ملنے کے لیے یہ لوگ ہسپیٹل میں بھی گئے تھے لیکن تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا تو سوچے کی شلو ملتے ہیں تو ابھی یہاں پہ بھتیجے سے ملنے کے لیے دونوں فوفیہ بھی آگئی اب یہاں پہ تینوں فوفیہ کیا ہے کہ بھتیجہ بھتیجی جو ہوتے ہیں وہ فوفی لوگ کی جانے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب چاہیتے ہوتے ہیں تو رہا نہیں جاتا ہے تو ملنے کے لیے سب چلے آتے ہیں اور ایک نہ ایک کر کے امی کی گھر میں سب لوگ آئی رہتے ہیں بچے سے ملنے کے لیے رشتہ دار لوگ تو بھی دیکھیں یہاں اور اس دن میں بھی موجود تھی میرا کیسا تھا میں جانے ہی والی تھی میرے کو بھی پندرہ دن ہو گئے تھے امی کی گھر پہ تو پھر کیسا تھا کہ بھاجی لوگ بولے کی ابھی تم مات جاؤ کیونکہ پھر کیونکہ تم پھر یزدان ہے بیٹا دیکھو اپنی امی کی گھر میں اور اس دن یزدان بھی بہت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ کافی ٹائم کی بات وہ نانی کے گھر پہ آیا تھا سب لوگ کو دیکھیں نئے نئے لوگ کو دیکھیں وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا پچھلی بار وہ چھوٹا تھا ابھی ماشاءاللہ اب ایٹ منس کا ہو گیا ہے اس کا بھی ویڈیو میں نے بنایا تھا مومرہ میں جو اب یہ پیدا ہوا تھا تو دیکھیں وہ اس نے بہت زیادہ ہی رو رہا تھا کسی گود میں جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا اور اس تو باجی بولے کی تم مر جاؤ جب ہم لوگ آئیں گے تب تم جانا کیونکہ پھر امی آکے لئے پڑ جائے گی کیسے کیا ہے بچے کو بھی دیکھنا رہے گا کچھن بھی سامان لہ رہے گا تو اس کے لئے میں نہیں گئے اب جب کہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو میں پھر میں بھی جانے کا سوچنے لگی تھی تو ابھی دیکھیں یہ جیبران ہے میری بڑی بہن کا یہ دونوں بچے جو ہے یہ میری بڑی بہن کا لڑکا ہے یہ ازدان اور جیبران یہ ابھی مدرسے سا ہے ماشاءاللہ اس کی امی نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا تھا حافظ بننے کے لئے تو ابھی اید ملا دون نبی کے چھوٹی پر وہ آیا تھا گھر پہ تو اپنی امی کو بولا کہ میں کے لئے نہیں جاؤں گا ننہ کے گھر آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو ہی سب لوگ نے ان لوگ پلان کیا اور پھر آ گئے یہاں پہ تو مجلی بہن بہن تھے کہ میں جا رہی تو تم بھی چلو تم مجلی بہن اور یہ سب سب اپنے بچے کو لے کر گیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہم تینوں بہن پھر سے ایک بار اکھٹا ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ان لوگ بولے کہ تم آج رات مت جاؤ ہم لوگ کے ساتھ رہنا ہم لوگ آج بات چیت کریں گے بہت اچھا لگے گا پھر تم چلے آنا کن تو یہ ابھی اپنے بھائی کو کھلا رہا ہے یہ ابھی اپنے بھائی کو ساتھ کھلیں گے بچے کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اور اس دن بھائی بھی گھر پہ ہی تھا اور ہزبین جی کیسا ہے اس دن مجھے لینے کے لیے آئے تھے بٹ جیسے کہ باجی نے بولے کہ آج مت جاؤ تو پھر میں نہیں گئی اس دن رات کو پھر دوسرے دن میرا جانا ہوا دیکھو تو یہاں پہ ابھی میری مجلی والی بہن بیبی کو کھلا رہی ہے اور یہ اس کا بیٹا کر جہاں کوئی بچے کو لیتا ہے میری آئیشہ کا بھی وہی حال ہے میں جب بھی بچے کو لیتی ہو چھوٹے بچے کو گود میں لیتی ہو تو آئیشہ بلتی ہے موت لو ممہ مجھے لوگ گود میں کھلا اور یہاں پہ بچے لوگ سب بیٹھے ہوتے بیبی کے روم میں بیٹھے تھے سب لوگ کھیلے تھے اور یہ اس دن اپنی نانی کے روم پہ نانی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہاں پہ ابھی بڑی والی بہن کے بڑی والی فکفی کے گود میں آیا اور سب لوگ ایک بار کر کے سب لوگ بچے کو گود میں لے چھوٹا بچے کیسا رہتا ہے گھر میں آتا ہی گھر میں خوشی کا محول بن جاتا ہے جیسے ہی چھوٹا بچہ جاتا اس کے کام کاش بھی بہت سارے رہتے ہیں اور دیکھیں آپ کے بھی گھر میں آگر چھوٹا بچہ جاتا تو بہت زیادہ ہی کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ صبح سے لے کے رات تک بھی اس کی ایک روٹین ہوتی ہے تو اسی میں انسان بیزی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آئیشا کی نے اس دن تھوڑی سی تبیت تھوڑی سی خراب تھی اس کو نا رہسس آ گئے تھے تو اسی دن میں اس کو دوا کھانا بھی لے کر کے گئے تھے تو اس کی تبھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس کی لوگ زیادہ کھیل نہیں رہی آپ لوگ دیکھ بیروبست سوست بیٹھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سارے بچے لے اپنی نانی کے ساتھ بیٹھے تھے سب نا ناتی ناتی ناس امی کے سارے زیادہ تر یہاں پہ نواسی لگے سیپ میری ہی ایک لڑکی تھی دیکھیں اب دونوں کو بھی بیٹا ہی میری بیٹی تھی تو یہاں پہ آسانیا ہے مطلب پوتی ہے نواسی لوگ سب لے کے نانی بیٹھی تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد سب لوگ کو کھانا کھلا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد جیسے کہ بتایا دوسرے دن میرے جانے کا تطفیر ہم لوگ رات میں خوب گھر سب کیے بہت ہی اچھا لگا ہم لوگ کو تو پھر کھانا کھلا دیئے اور اس کے بعد ہم دوسرے دن میں گھر جانے لگی تھی مل کر کے سب سے گھر میں جب سب لوگ آتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں رہتی ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے سب لوگ آپ کے گھر پر ملنے ہی آتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ بہانہ ملی جاتا ہے تو یہاں پہ بھی بچے کی خوشی تھی بہت ہی اچھا لگا تھا اور ایک ایک کر کے سب لوگ آہی رہتے تو یہاں پہ یکنی پلاو بنی تھی تو سب لوگ کو میں نے کھانا دے دیا اس کے بعد دوسرے دن آئیشہ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے بھی جانا تھا تو پھر ہم لوگ تھوڑے جلدی نکل گئے تھے تھوڑے بہت اس کے کپڑے پر پڑے تھے میں نے تو میرا کپڑا نہیں لے کے گئی تھی تو لے کر کے یہاں پہ اچھا کی فائلو اگر بھی دوا کھانا وہاں پہ جانا تھا اور پھر یہاں پہ ریحان بھی سو رہا ہے یہاں پہ باجی یہ بھی رو ہی رہا تھا جب سے آیا تھا اس کو اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا نیا محول بچے لوگ کو آئیڈریس کرنے میں تھوڑا ٹھائم لگتا ہے پھر میں بھی جانے لگی سکوال بیدہ کہنے لگی اس کے بعد راستے میں میرے ہزبین بول لیتے کیا بنا ہوگی کیونکہ ڈاکٹر کے پاس سے آتے آتے تھے تھوڑا مطلب ایک دیرے بچ گیا تھا تو ہزبین بولے چلو چکن لے لیتا ہو تو راستے میں سے ہم لوگ نے چکن لیا اور پھر میں بولی کہ کیا اس کا سالن بنائیں گی اس سے اچھا چکن ٹک کا مسالہ جو بناتے ہیں چکن فرائے وہ بنا دیتے ہیں جلدی بھی بن جاتے ہیں اور گھر میں مسالی وگرہ محجود بھی تھے تو میں نے چکن فرائے بنایا اور پھر یہی ہم لوگ کا کھانا تھا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگ گیا اگر آپ تو ایک لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ